ناظرین اکرم جب بھی ہم لفظ سائنس دان سنتے ہیں تو بے ساکتہ ہمارا دھیان نیوٹن اور آئنسٹین کی طرف چلا جاتا ہے حالانکہ تاریخ میں ان سے بھی برے کئی نامور سائنس دان گزر چکے ہیں اگر یوں کہا جائے کہ آج کے جدید دور کی تحقیق انہی لوگوں کی مرہونے منت ہے تو یقیناً غلط نہیں ہوگا بلا شبہ نیوٹن اور آئنسٹین بھی اپنے دور کے نامور سائنس دان گزرے ہیں مگر ان لوگوں کو ریسرچ کرنے کے لیے جو سہولتیں میسر تھی ماضی میں موجود سائنس دانوں کو ان کا نصف بھی میسر نہیں تھا اسی وجہ سے ہم انہیں نیوٹن اور آئنسٹین سے بھی بڑا سائنس دان بتا رہی ہیں اسی سلسلے کے تناظر میں ہم آپ کے لیے ایک سیریز لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو تاریخ میں گمنام انہی سائنس دانوں کے حالات زندگی اور تحقیقات سے روشنات کروائیں گے اور یقیناً آپ ان سائنس دانوں کی تحقیقات کے بارے میں جان کر حیران ضرور ہوں گے اس سیریز کے پارٹ ون میں ہم آپ کو سالس نامی سائنس دان کے بارے میں بتائیں گے دوستو سالس وہ پہلا خوش قسمت سائنس دان ہے جس کا نام تاریخ نے محفوظ رکھا ہے یقیناً اس سے پہلے بھی کئی سائنس دان گزرے ہوں گے مگر بدقسمتی سے تاریخ میں ان کا کوئی نقش باقی نہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ڈوکومنٹری پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو آئیے اپنی اس سیریز کے پارٹ ون کا آگاز کرتے ہیں دوستو سالس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال پہلے پیدا ہوا اور یہ تقریباً سو سال کے لگ بگ زندہ رہا تھا سالس یونانی دور کے نامور آٹھ سائنس دانوں میں بھی شامل ہے چونکہ اس کا آبائی گھر ملتوس میں واقع تھا اسی وجہ سے عربی کتابوں میں اس کا تذکرہ سالس ملتی کے نام سے موجود ہے سالس کا باپ ایک امیر شخص تھا اور پیشے کے اعتبار سے ایک تاجر تھا شروعات میں سالس نے بھی پہلے تجارت کا پیشہ اپنایا اور تجارت ہی کی گرد سے وہ مصر جا پہنچا مصر اس وقت علم و دانش کا ایک بہت برا مرکز تھا مصر جانے کے بعد اس کا زیادہ تر رجحان تجارت کی بجائے علم و دانش کی طرف ہوتا تھا اسی وجہ سے اس نے مصر میں تجارت کو چھوڑ کر نامور اساتذہ کی شگردی اکتیار کر لی سالس نے ان اساتذہ سے سائنس فلسفے اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی دوستو آج ٹکنولوجی کی ترقی کی وجہ سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے لیکن سالس کے دور میں لوگوں کے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں کئی توہم پرست نظریات تھے اور وہ سورج اور چاند گرہن کے دوران اس سے بچنے کے لیے کبھی ڈول پیٹتے کبھی تیر چلاتے کبھی آگ جلاتے کبھی دعائیں کرتے اور کبھی کھرات کرتے گرز جو کچھ ان کے دماغ میں آتا وہ سب کر گزرتے تھے سالس نے جب ان لوگوں کے سامنے سورج اور چاند گرہن کی اصل وجہ بیان کی تو سب لوگوں نے اس کا مزاق اٹھانا شروع کر دیا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے سالس نے اگلے سورج گرہن کا حساب لگایا اور لوگوں کو برسوں پہلے اگلے سورج گرہن کی تاریخ اور دن بتا دیا سارے لوگ سالس کا مزاق اٹھاتے ہوئے اس کی بتائی ہوئی تاریخ کا انتظار کرنے لگ گئے مگر این سالس کی بتائی ہوئی تاریخ والے دن سچ میں سورج گرہن لگ گیا اور دن کے وقت ہر طرف اندیرہ چھا گیا اور وہ لوگ جو پہلے سالس کا مزاق اڑایا کرتے تھے اب اسے عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے یوں سالس وہ پہلا شخص تھا جس نے اس دنیا کو سورج گرہن کی اصل وجہ بتائی تھی دوستو سالس کے دور میں لوگ سورج کے سائز کو اتنا ہی سمجھتے تھے جتنا وہ آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا لیکن سالس نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ سورج کا سائز لاکھوں میل ہے اور آج ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سورج کا سائز کئی لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے جبکہ سالس نے یہ بات اس دور میں بتائی تھی جب پیمائش کرنے کے لئے کوئی جدید علات نہیں تھے سالس سے پہلے لوگ ایک شمسی سال کو تین سو ساٹھ دن کا سمجھتے تھے مگر سالس وہ پہلا شخص تھا جس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ایک شمسی سال تین سو ساٹھ کا نہیں بلکہ تین سو پینس سٹھ دنوں کا ہوتا ہے اس کا یہ اندازہ بھی آج اس کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے دوستو مصر میں موجود احرام مصر سے تو آپ سب واقف ہوں گے یہ احرام سالس کے دور میں بھی موجود تھے اس دور میں کسی کو ان احرام کی صحیح بلندی کا اندازہ تک نہیں تھا سالس وہ پہلا انسان تھا جس نے ان احرام کی صحیح بلندی دریافت کی تھی دوستو اس نے احرام کی بلندی ماپنے کے لیے ایک انتہائی سادہ مگر حیران کن طریقہ اختیار کیا دوستو دراصل سالس نے سائے کی مدد سے ان احرام کی بلندی ماپی تھی اس نے ان احرام کی بلندی ماپنے کے لیے دن کا وہ حصہ منتقب گیا جس میں سائے اپنی اصل لمبائی کے برابر ہوتا ہے مصر میں رہتے ہوئے سالس نے جومیٹری کے علم میں بھی کافی مہارت حاصل کی تھی مصر کے لوگ جومیٹری اور ریاضی میں کافی مہارت رکھتے تھے کچھ لوگوں کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے امیر ترین لوگوں کی زمینیں دریائے نیل کے کنارے ہوا کرتی تھی اور جب دریاء میں تگیان نہیں آتی تو ان لوگوں کے زمینوں کا کچھ حصہ دریاء برد ہو جاتا اور جب کبھی دریاء خوشک ہوتا تو دریاء کا کچھ حصہ یہ لوگ اپنی زمینوں میں شامل کر لیتے اس لئے ہر بار زمینوں کے رقبے کی پیمائش کرنا پڑتی اس عملی ضرورت کی وجہ سے وہاں پر جومیٹری کی بنیاد پری دوستو سالس نے جومیٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس میں مہارت حاصل کی اور اپنے تحقیق سے علم جومیٹری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا جومیٹری میں سالس کی دریافت کی ہوئی چیزیں آج بھی ہمارے سیکنڈری سکول میں طلبہ کو پرہائی جاتی ہیں اور آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی ان باتوں کو سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے دوستو ان سب کارناموں کے باوجود سالس تھا تو ایک انسان ہی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے کبھی کوئی گلتی نہ ہوئی ہو تو جہاں ہم نے سالس کے تاریخی کارناموں کا ذکر کیا وہیں پر اس کی کچھ گلت تحقیقات کا ذکر کرنا بھی لازم ہے دوستو سالس کا خیال تھا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے چاند سورج اور ستارے زمین کے گرد ہی گردش کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ سالس پانی کو تمام کائنات کا ممبا قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا بر کی تمام چیزوں کی اصل پانی ہے دوستو پانی ہر چیز کے لئے ضروری تو ہے مگر ہر چیز کی اصل پانی نہیں دوستو یہ تھی ہماری سالس کے کارناموں کے بارے میں ایک ڈوکومنٹری اگر آپ کو ہماری یہ ڈوکومنٹری پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا